موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللیہ سوینش نیوز میں آپ کا استقبال ہے گلکنڈا کے علاقے ساجد کولنی میں وہاں کے عوام کو ابھی تک راشن نہیں ملنے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے سید عبدالروف کے ساتھ کیمرمن محسین رافے کی ریپورٹ موسیقی 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 مرے گھر میں کم سے کم آٹھ سے دس ممبر رہتے حکومت بارہ کلو چاول دے دی بارہ کلو چاول پانی میں ہے نا وہ بار لے کے خالی چاولیش کھا لیں گے کسی آر ساپ اور ہمارے کےٹی آر ساپ جیسا ہمیں لے جو بھی ہے پاٹی یہاں پہ آتی کہ بھائی ہمارا کو اور دالوں بلتی سرجوکا کے پھوگٹ کے پھولاں پہل لے کے چلے آتے ہم یہ ایسا کر دیں گے پھلا کر دیں گے کھانے کو تو کسی کو پوچھتے نہیں یہاں پہ آکے پھوگٹ کے پھولاں پہل لے کے بھاگ جاتے اس کے بعد میں یہاں پہ غریبوں کو پورسہال پوچھنے آڈا کون ہے بھائی آپ لوگاں بتاؤ آٹھ 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 دس ممبر ہے گھروں میں یہاں پہ غریب لوگ آئیں یہاں پہ سلم ایری آیا ہے پورا یہ ہاں انہوں کا پورسہال پوچھنے آلے کون ہے آپ لانے پوچھیں گے تو کون پوچھیں گے ہمارے کیسی آر ساہب آپ جسا راشن بھی پہنچا ہی ہے خدیر کے گھر میں جیسا ہاں کے ہر جی راشن کون ہے خدیراشن آیا کوئی دینے والے تو کوئی نے بھی ہم لوگ کوئی ڈا کے دیکھ رہے نہیں کوئی دے رہے نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی بھی پارٹی کے لیڈر آگے کوئی بھی آگے کوئی لیڈر نہیں کوئی بستی والے نہیں کچھ نہیں یہاں دے رہے وہاں دے رہے بلکہ گئے تک سب جگہ ختم جاؤ مجھاو یہی ایری ایری میں نے دیکھے شکریہ شد تک شکریہ یہ آج چیک کر یہ کیونکہ تقریباً لوگوں میں تقریباً لوگوں کے ایک آنڈ میں پسکے آ جائے کسی کو پرسوں آئے تھے کسی کولا کسی کو آ جائے چیک کر یہ ایک بار ابھی دکھ سے نہیں ہے کسی کو مہربانی ہوتا ہے آپ لوگوں نے ایک آنڈ نہیں ہے سوالے کیا کرنا بولو خالی چاوالاں کھالے تو بیڑھنا پھر وہ ہماری پریشانی بہت بڑی پریشانی ہے ہمنا اس نے غریب ہے آپ لوگوں نے غریب کی مدد کرتے ہیں وہ کیا مدد کر رہے اب لگا کچھ بھی نہیں کریں ہمانکہ اب تا ہی ہے محلے میں کوئی کچھ لاکے دیئے نایبی تک مالوم ہے خالی کھانا پکا لے کے بیڑھنا اور دینگے بھی تا آپ سب کے گھر پہ کھٹکا مار کے دیجئے کیوں کہ ایک کو دینے میں تو نہیں اپنا گھر بڑھ لیتا اس کے رشتہ داروں کوئی گھر بڑھتا بیوانے اس میں کوئی نہیں سب کو دینے کا ہے اس میں سب پریشان ہے سب کے بچے ہیں ہمیں سب بیٹھے بیسے ایون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سوگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے 7H News آپ کیا روز